اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سپر مہربان ہے حلوہ ایک ایسا میٹھا ہے جس کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور اگر سردیوں میں بات کی جائے دال کے حلوے کی تو پھر تو مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن آج کل کی تیز رفتار زندگی میں موں دال کا حلوہ بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں رہا لیکن پریشان نہ ہو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسی جادوی ترکیب جس میں جس پندرہ منٹ میں ہم بنائیں گے ایسا مزیدار سوجی کا حلوہ جس کا ذائقہ آپ کو موں دال کے حلوے جیسا ہی لگے گا تو تیار ہو جائیے کم وقت کم محنت اور لا جواب ذائقے کے لئے آئیے سیکھتے ہیں یہ خاص ترکیب جو آپ کے دل کے ساتھ ساتھ آپ کے مہمانوں کا بھی دل جیت لے گی تو سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے ایک کپ سوجی ایک کپ سوجی سے بہت سارا بن جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ایک کپ دودھ اب ایک کپ دودھ ڈال کے میں آپ کو صرف اس لیے شو کر رہی ہوں کہ ایک کپ دودھ اس میں نا کافی ہوگا جب آپ اس کو مکس کریں گے تو سوجی آپ کی کافی سوکھی رہ جائے گی تو ایک کپ سوجی کے لئے آپ کو دو کپ دودھ کیاں پر ضرورت ہوگی ایک جیسے پیمائش دیجئے گا جس تب سے آپ نے سوجی نہ پیئے اسی کپ سے آپ دودھ نہ پیئے گا دودھ میں سوجی کو اچھی طریقے سے ملانے کے بعد آپ اسے ریسٹنگ ٹائم دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کا اٹلیسٹ پندرہ سے بیس منٹ میں سوجی بہت اچھی سی پھول جائے گی اور دودھ کو کافی حد تک ابزور کر لے گی پندرہ منٹ بعد میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر تین ٹیبل سپون کھی ڈالے ہیں گھی میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی زائکے دار حلوہ بنے گا ویسے بھی حلوہ جات کھی میں بنتے ہیں تو بہت ہی زیادہ لا جواب بن جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ نکھر کے آتا ہے تو گھی جب ملٹ ہو جائے گا اس کا آپ ویٹ کریں گے اور گھی ملٹ ہونے کے بعد جو آپ کی سوجی ہے دودھ جس کے اندر مکس جوابہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم کو آپ کو خیال کرنا ہے کہ بلکل آپ نے یہاں پر لو فلیم پر یہ سارا کام کرنا ہے میڈیم بھی نہیں رکھنا آپ نے اس کو لو فلیم پر کرنا ہے اب لو فلیم پر آپ اس کو یہاں پر پکانا شروع کر دیں گے سوجی کو اور آپ کب تک اس کو پکائیں گے تو اس کو آپ نے تقریباً آٹھ منٹ تک یہاں پر پکانا ہے پہلے سوجی دیکھ رہے ہیں آپ کے بلکل ڈھیلی ڈھیلی سی گیلی سی تھی بعد میں اس نے کرڈل ڈونا شروع ہوا جیسے کہ اس میں گھٹلیاں پڑ رہی ہوں ابھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو بس چمچ چلاتے رہنا ہے تو آٹھ منٹ تک جب آپ اس کو پکاتے رہیں گے تو یہ تھوڑے سی گھٹلیاں بنتی رہیں گی آپ انہیں پکائے جائیں گے اور پھر یہ ایک ساتھ یقجہ ہونا شروع ہو جائے گا ہلوہ تو تھوڑا سا یہاں پر آپ نے بس محنت کرنی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ محنت نہیں ہے جو آپ کو ڈال کے ہلووں کے لئے کرنی پڑتی ہے نہ تو آپ اس کو اُبال رہے ہیں نہ آپ نے اس کو کسی قسم کا کوئی گھوٹا لگانا ہے بہت آسانی سا آپ نے آپ پر سوجی کا ہلوہ بنا لینا ہے اور وہ اتنا لا جواب بنے کا یقین جانی ہے ایکسپرٹ ہی ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ یہ مونگ دال ہلوہ ہے ادروائز کوئی بھی نارمل بندہ یا نہیں بتا سکتا کہ یہ مونگ دال کا ہلوہ نہیں ہے بس آپ نے ٹیکنیک فالو کرنی ہے تو ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے میں اس اسٹیپ کو چاہتی تو جلدی دکھا سکتی تھی میں نے جان کے اسٹیپ دکھایا ہے کیونکہ یہ اسٹیپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کس طریقے سے اپنی فیزز چینج کر رہی ہے کتنی زیادہ اس کی تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا اچھے سے سوجی یقجہ ہوتی چلی جا رہی ہے میں اسے توڑ رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی ایک جیسی ہو جاری ہے آپ دیکھیں یہاں پر بہت زبردستی ہے یقجہ ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے اس کو گوند دیا ہو تو بلکل جب اس اسٹیج پر آپ پہنچ جائنا یہ جیسے گوندہ وہ آپ کے پاس آٹا ہو تب آپ نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے تو ابھی مجھے یہاں تھوڑا تا ٹائم آر لگے گا اس کو بھوننے میں ابھی مجھے یہاں پر تقریباً چار منٹ ہوئے ہیں اور سوجی بہت شاندار قسم کی یقجہ ہو رہی ہے لیکن جیسے گوندہ وہ آٹا ہوتا ہے ویسے آپ نے اس کو یہاں پر کر دینا ہے تقریباً مجھے یہاں پر سات منٹ ہو گئے تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کتنی شاندار ہو گئے جیسے کہ میں نے آٹا گوند کے رکھاؤ تو اب اس اسٹیج پر میں چولے پر سے سوجی کو ہٹا دوں گی اور اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لئے ریسٹ دوں گی اتنی دیر میں ہم ایک شیرہ پریپیر کریں گے جس کے لئے ہم لیں گے آپ پورا ایک کپ گھی گھی لینا ضروری ہے اور یہ سٹیپ بہت آسانی سے ہوتا ہے بہت جلدی ہوتا ہے اور بلکل بھی اس میں فیلیل نہیں ہوگا اگر آپ اس کو فالو کریں گے گھی آپ نے ڈالنا ہے پورا ایک کپ اور اس کو آپ نے ملٹ ہو جانے دینا ہے جتنا گھی میرے پاس پیالی میں تھا میں وہ سارا یہاں پر خالی کر رہی ہوں پورا ایک کپ میں نے گھی لے لیا اور اس کو آپ میں نے ملٹ کر دیا اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کپ سوجی کے حساب سے دیڑ کپ چینی سمپل چینی جو ہوتے ہیں وہ ڈالوں گی میں نے آدھ آدھ کپ لیا اس لیے میں یہاں پر تین ڈال رہی ہوں تو دیڑ کپ میں نے یہاں پر چینی لی ہے 1.5 کپ اب جو ویسے آپ کیرمل کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے چینی کو کیرمل کرنا لیکن اس اسٹیج پر گھی کے اندر جب آپ چینی پکائیں گے تو یہ بہت جلدی سے کیرملائز ہوگی آپ اس کو میڈیم فلیم پر رکھئے اور چمچ چلاتے رہیے اس کے اندر کوشش کیجئے چمچ آپ چلاتے رہے تاکہ evenly cook ہو ورنہ کہیں سے جو ہے وہ melt جائے گی اور کہیں سے رہ جائے گی تو آپ اس کو چلاتے رہیے گا مستقل میں آپ کو جان کر یہ سٹیج دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے چینی تبدیل ہوگی اب کیا ہوگا کہ چینی تھوڑی دیر میں پانی بننا شروع ہو جائے گی پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ چینی میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے بس چمچ آپ ہلکے ہلکے وقفے سے چلاتے رہیے تو تھوڑی دیر میں ہی یہ تقریباً آپ کے لیں گے یہاں پر چار منٹ اور چار منٹ میں یقین جانے تیزی سے چینی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں چینی کا کلر یہاں تبدیل ہو گیا اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کتنا ہلوے کو darken کرنا چاہتے ہیں میں بالکل موم دال ہلوے کی شکل چاہتی تھی تو اسی لئے میں نے اس کو تھوڑا مزید پکایا ہے ابھی اس سٹیج پر سوجی جو ہے جب اس میں جائے گی تو ہلوے کا کلر اتنا شاندار نہیں آئے گا میں نے اس کو مزید پکایا ہے اور میں نے اس کو تقریباً یہاں پر چھے منٹ پکایا ہے اور چھے منٹ میں الحمدللہ یہ بہت ہی زبردس کے سنگی caramelized ہو گئی ہے تو مجھے اتنا ہی کلر چاہیے کیونکہ ابھی یہ مزید پکے گا تو کلر دارک ہوتا چلا جائے گا اس سٹیج پر جیسے گھڑ کا کلر ہوتا ہے ویسی کلر پر آپ نے اس میں add کر دینا ہے low flame کر کے الائچی کے دانے میں نے یہاں پر لیے ہیں چار الائچیوں کے بیج چار الائچیوں کے بیج آپ اس میں add کر دیں گے اور اب جو آپ نے سوجی کو پکا کے رکھا تھا وہ یہاں add کریں گے خیال کیجئے گا آنچ بالکل low ہونی چاہیے lowest flame پر ڈالنا ہے اپنے ہاتھ کو بچا کے ڈالنا ہے کیونکہ اس وقت بہت بری طریقے سے یہاں پر آپ کے پاس جو oil ہوتا ہے اس کے چھیٹے اڑتے ہیں گھی کے چھیٹے اڑتے ہیں تو ذرا خیال آپ نے کرنا ہے کہ splashes نہ ہوں بلکل بھی گھی کے آپ کے اوپر خیال سے ڈالنا ہے flame کو بہت low کر دینا ہے تاکہ سوجی اس میں جا کے جلے نہیں اور اگدم سے color نہ آئے اگدم سے کچھی سی وہ پک جائے گی تو وہ نہیں چاہیے ہمیں بہت آرام رام سے یہاں پر سوجی کو آپ نے پکانا ہے یہاں سوجی آپ کے لے گی تقریباً تقریباً 8 منٹ تو توٹل آپ 15 منٹ میں یہ پورا ہلوہ بنا لیں گے یقین جانے ہیں 15 منٹ میں یہ ہلوہ تیار ہو جاتا ہے سوجی کو بس اب آپ نے یہاں پر تھوڑا سا پکا لینا ہے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ یہاں ختم ہو جائے اور یہ اس میں یک جا ہو جائے اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ جب ہلکی ہلکی سی بچیں گی تو وہ بالکل لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ نے بنا لیا ہے دانے دار سا مزے دار سا مونگ دال کا حلوہ کیونکہ کوئی سا بھی دال کا حلوہ ہونا اس کے اندر ایک دانہ سا ہوتا ہے جو کہ سوجی کے حلوے میں نہیں ہوتا سوجی کا حلوہ ایک الگ طرح کا حلوہ ہوتا ہے مگر یہ جو حلوہ بنے گا نا یہ آپ کو بالکل لگے گا کہ آپ نے مونگ دال کا حلوہ بنایا ہے جب آپ اس کا ٹیکچر محسوس کریں گے تب آپ کو لگے گا ادھر وائز یہ حلوہ دیکھنے میں اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کٹے ہوپے کچھ بادام چاہیں تو نہ بھی ڈالیں آپ ڈال بھی سکتے ہیں بہت مزیدار اور لا جواب بن جائے گا یہ تھوڑے سے نٹس کی ایڈیشن سے اور دیکھیں کتنے آسانی سے کتنا مزیدار سا حلوہ بن گیا یقین جانئے میں نے اس پہ یہاں پر صرف چار منٹ پکایا ہے اور آپ اس کا ٹیکسٹر نوٹس کیجئے کہ کیا لا جواب تو زندگی کی اس دوڑ میں بھی آپ اپنے پیاروں کو پیش کر سکتے ہیں وہ شاندار ذائقہ جو انہیں ہمیشہ یاد رہے تو اگلی بار جب کوئی میٹھا کھانے کو دل کرے تو یہ جھٹ پر ترکیب ضرور آزمائیں اپنے تجربے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور یاد رکھیں کہ خوشبوز ذائقہ اور محبت سب ایک پلیٹ میں بند ہیں تو ریسیپی پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا